بسم اللہ الرحمن الرحیم فرش اعظہ پر تبرک کے طور پر بھی بیٹھ کے گئے ہو تو حسین کچھ دیں گے میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی کسی اور وادی کا آدمی ہوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھو دیا کچھ نہیں کھویا بحث ہو رہی ہے کیا پایا نقصان تو کچھ نہیں کیا کچھ فائدے کی بات کر رہے ہیں تو عزیزو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ میں نے دو مہینے آٹھ دن تک اگر مجلی سے سنی ہے تو کیا آٹھ سٹھ باتیں یاد ہیں اور اگر آٹھ سٹھ باتیں یاد بھی ہیں تو ان میں سے پانچ باتوں پر عمل کرنے کو تیار ہوں تو تو میں نے اس سال اپنے آپ کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور مجھے معاف کیجئے گا اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو تو پھر آج اور کل یہ دو دن رہ گئے نیت میری اگر اچھی ہو تو جنہیں جنہیں سبا دو مہین میں کچھ نہیں ملا مجھے ایک دن میں مل سکتا ہے صلوات پڑھیں گے طرح محمد وعالی اس سے بہتر اور بلن صلوات ربیہ وعصر قسم ہے وقت کی میری زندگی کا وقت چاری ہے اور اس کو ایک لمحے کا حساب دینا ہے اب اللہ جو قسم کھا رہا ہے وہ وقت کی قسم کھا رہا ہے مگر میرے وقت کی قسم تو نہیں کھا رہا ہے میری زندگی کہ میرا میں ہوں ہوں ہی نہیں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ ہیں ہم ہیں ہی نہیں بھئی ہمارا وجود ہی نہیں ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ہے کہاں جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو وہ ہے کہاں ہے تو وہ جس کا ہونا واجب ہو اور جس کا ہونا واجب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے وہ واجب الوجود سلوات پہنے محمد و آلے با اگر کوئی ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے اپنی مرضیاں دے دی اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس نے اللہ کے حوالے اپنی جان کر دی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہو جائے اور ہم ہوں ہم وجود تصور کیے جائیں تو ہمیں وہی رویش لینی ہوگی جو علی مولا نے لی مولا علی نے اپنے حساب سے یہ رویش لی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اور ہر شخص اپنے حساب سے ہی دے گا یہ بچہ آپ کو کیا دے سکتا ہے میں تو دس روپے تھے اس نے آپ کو دس روپے دے دی ہے اس کے پاس تو تھی ہی دس روپے ایک آدمی جس کی تین لاکھ روپے تنخواہ ہے اگر وہ تین لاکھ دے دے تو اس نے سب کچھ نے دیا ایک بچہ ہے جس کے پاس تھی ہی دس روپے اس نے دس روپے دے دی ہے تو سب کچھ نے دیا حسین اور مولا علی کی جو جان کی قیمت ہے وہ گئی اللہ سے پوچھے جو علی کے پاس سب دے دیا تو جو اللہ کے پاس ہوگا سب دے گا تو اللہ نے جو سب کچھ علی کو دیا ہے اس لیے کہ علی نے سب کچھ اپنا دے دیا اور اللہ نے اپنا سب کچھ کیا دیا پوری خدائی اختیارات گھٹن کا شکار نہ ہو کوئی یہ کیا بول رہے ہیں جو بول رہا ہوں سوچ کے بول رہا ہوں اللہ نے اللہ نے اپنی خدائی علی کے حوالے کی اس کائنات پر تصرف علی کے حوالے کیا ذرا تار جوڑ کر تو دیکھئے ذرا رابطہ بحال کر کے تو دیکھئے وہاں سے دینے میں کمی نہیں ہے مجھے مانگنے کا ڈھنانا چاہیے ایک دن ایک رات اور ایک دن رہ گیا ہے تیاری کریں میرے بچے اور جوان مولانا ہمارے شہر میں اب ہمیں کل کوئی ایسی مسند جگہ نہیں مل رہی میں وہاں رہتا ہوں میں وہاں جاؤں گا نہیں ہو پائے گا نہیں اکیلے مرسیہ کھول کے بیٹھ جاؤ اکیلے نوہا لے کے بیٹھ جاؤ تو میں اگر کوئی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں اپنے مولانا سے توسل اکیلے کرو اپنا محاسبہ بھی کرو اپنے بارے میں تیہ بھی کرو کہ میں نے کیا کرنا تھا جو نہیں کیا میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ اگر اس زاویہ نگاہ سے ملت چافریہ ملت تشریع خاص طور پر اور عام طور پر ہر مسلمان سوچنے لگ جائیں تو ہمیں اپنی قوم کو جوان کرنے میں سو سال نہیں چلیے جیسے بچہ جوانی بڑھاپا بچپنا جوانی بڑھاپا ایسے ہی قوموں کے اوپر بھی بچپنا ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے بڑھاپا ہوتا ہے وہ جو قومیں متحدن ہوتی ہیں وہ بڑھی ہی قومیں ہوتی ہیں پھر وہ اور قوموں کی رہنمائی کرتی ہیں الحمدللہ اللہ نے تہتر سالوں میں اس سال ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بچپنے سے بہار آ گئے ہیں لبے کیا حسین بلن تر سالوات پڑھیں گے محمد وآلہ ہماری ملت ہماری قوم الحمدللہ ثقافت و تمد ان کے ادوار سے جوانی سے جوانی میں داخل ہو گئی ہمارا بچپنا ختم ہو گیا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کچھ لوگوں نے مکر کیا تھا اللہ نے بھی مکر کیا واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی دانائی اور حکمت تو اللہ کی ہے دنیا چالے چلتی رہے مگر جب اللہ حکمت اپناتا ہے توجہ کر لیے آپ الحمدللہ دور ایک اور نئے نئے دور میں ہم داخل ہوئے نئے موڑ پر آ گئے اور ایسے موڑ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہمیں بڑا وسی میدان نظر آ رہا ہے لہٰذا اب نوحہ خان حضرات بھی ذرا کمر کسیں شاعر حضرات بھی ذرا اپنا قلم سیدھا کریں ماتمی حضرات بھی ذرا کمر میں پٹکا باندھیں علماء کرام بھی ذرا تحقیق اور علم کے زاویوں کو کھولیں اور قوم کے افسران بھی ذرا اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے تیاریاں کریں اور ہر وہ فرض جس کے پاس دو روپے بھی بچتے ہو قوم کی خاطر خمس اور زکاة نکالنے کو تیار ہو ہم آئندہ تس سالوں میں پاکستان میں اسکول بھی بنائیں گے کالیج بھی بنائیں گے ہسپٹل بھی بنائیں گے لپے کیا ہسے 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 بر محمد وعال محمد صلوان میں آخری خمسے کی آخری مجلس میں کہہ چکا ہوں تنگ نظریوں کا دور ختم اب جو گھٹن کی بات کرے گا اس کا گلہ گھوٹا جائے گا اب جو تنگ نظری کی بات کرے گا اس کی آواز میں دم ہی نہیں ہوگا اب جو لڑوانے کی بات کرے گا اس سے کوئی بات نہیں کرے گا اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا اور اگر کسی نے اب بھی ان غلطیوں کی کوئی کوشش اور گنجائش رکھی تو ظلط اس کا مقدر ہے بے شرش بے شرش خاری اس کا مقدر ہے ختم کیجئے تنگ نظریوں کو دور ختم ہو گیا کہ وہ انجمن اور یہ انجمن مٹا دیجئے ان باتوں کو کہ ان کا امام بارگاہ اور ہمارا امام بارگاہ ختم کیجئے ان قصوں کو کہ ان کی مزد اور ہماری مزد ریاست صرف حسین کی رہے یہ امام بارگاہ کے صدر کی ریاست ختم ہونی چاہیے یہ نوکر بن کے رہے رئیس بن کے نہ رہے یہ حسین کے مہمانوں کا خادم بن کے رہے ہے امام بارگاہ کا مسجد کا مدرسے کا ذمہ دار یہ ہے امام بارگاہ کا مسجد کا اور مدرسے کا ذمہ دار لگتا ایسا ہے جیسے یہ مملکت کے سر براہوں گردانی اس کی سیدھی نہیں ہوتی بات ہی سیدھے مو نہیں کرتا میں مجلس حیدر آباد میں پڑھ رہا ہوں مگر حیدر آباد کے لئے نہیں پڑھ رہا ہوں سلوات پڑھیں گے محمد و آلی محمد محمد و آلی محمد محمد و آجل پڑھ لبیک یا حسین لبیک یا حسین آخر در لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد و آلی محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہد بھائی کو جو نہیں جانتے ضرور ان یہ کہ جانے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اللہ ایسے لوگوں میں اضافہ کرے ایک سلمات اور پڑھیں گے نبی اور آلی محمد ماشاءاللہ